ہیلو ایوری ون آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سنٹنس کو سو سنٹنس کے بارے میں کمپلیٹلی ڈسکس کروں گا آج کی اس ویڈیو میں سنٹنس کیا ہوتا ہے اس کے پارٹس کون سے ہے سبجیک پریڈیکیٹ کلاوز کیا ہوتا ہے فریز کیا ہوتا ہے ٹائپس آف سنٹنسز یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ پورا ویڈیو دیکھ لے تو سنٹنس کے ریلیٹیٹ آپ کے جتنے بھی کنفیوجن سے وہ کلیر ہوں گے اور جتنے بھی کونسپٹ سے انشاءاللہ وہ کلیر ہوں گے سو لیٹس بگن ویٹ آر ٹاپک سنٹنس کیسے کہیں گے سو سنٹنس آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ گروپ آف ورڈز کو سنٹنس کہتے ہیں سو اوویسلی یہ ایک مس کونسپٹن ہے ہمارے مائنڈ میں ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بھی ورڈز کو ہم کمبائن کرے تو سنٹنس بن جائے گا no it's not like that rather sentence کے اندر ایسے ورڈز یا set of ورڈز گروپ آف ورڈز جو کچھ میننگ دیتے ہو کچھ سنس بناتے ہو تب ہیس سنٹنس کہلائے گا so it's a set of ورڈز یا گروپ آف ورڈز which is complete in itself complete in itself کا یہ مطلب ہے یہ کوئی میننگ کنوے کرتی ہو اور کوئی سنس بناتی ہو and it contains a subject and predicate اور سنٹنس میں آپ کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے پریڈکٹ ہونا چاہیے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا so اس سے پہلے میں جنرل سا ایک سنٹنس سٹرکچر آپ کو بتا دوں کہ انگلیش لینگویج کے اندر ایک سنٹنس کا کیا سٹرکچر ہوتا ہے so ہمارے انگلیش لینگویج میں سنٹنس کا ایک well defined سٹرکچر دیا گیا ہے جو کہ ہے svo یعنی سبجیکٹ ورڈ آبجیکٹ پہلے سبجیکٹ آئے گا پھر ورپ آئے گا پھر اوبجیکٹ آئے گا اسی آرڈر کو فالو کیا جاتا ہے انگلیش لینگویج میں دوسرے لینگویج اس میں یہ آرڈر چینج ہو سکتا ہے so sentences ہمارے کس کام آتے ہیں sentences کے کیا uses ہے so different طریقے سے ہم sentences کو use کرتے ہیں different meaning convey کرنے کے لیے for example کچھ statement کہنی ہو کوئی request کرنی ہو کوئی question کرنی ہو exclamation command etc وہ types کے اندر detail کے ساتھ discuss کریں گے sentences کے types کو so parts of a sentence کو ہم discuss کر رہے تھے کہ ہمارے پاس sentence کے two major parts ہوں گے ایک subject ہوگا ایک predicate ہوگا subject کسے کہیں گے subject is your doer of action یعنی جو کام کر رہا ہے وہ subject کہلائے گا so it's a part of sentence subject کسے کہیں گے subject in a sentence is the part of sentence sentence کا وہ part ہے the sentence is what the sentence is about sentence or یا sentence whom the sentence is about ٹھیک ہے پورا sentence اس subject کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ subject کیا کر رہا ہے for example the gate is slipping on the chair اس sentence میں آپ دیکھیں یہ پورا sentence اس کے بارے میں ہے اور کے کے بارے میں کیا بتا رہا ہے کہ وہ کے کیا کر رہا ہے کے جو ہے sleeping سو رہا ہے چیئر پہ so یہاں سے subject کا concept آپ کو clear ہوگا ابھی predicate میں آپ کو سمجھاتا ہوں so predicate in a sentence sentence کا وہ part ہے which tells something about the subject sentence کا باقی جو part جو subject کے بارے میں جو information آپ کو دے رہا ہے وہ پورا predicate کہلائے گا sometimes اس طرح ہوتا ہے کہ there is only one verb اور اسی verb کو بھی آپ predicate کہہ سکتے ہیں so sometimes verb یا predicate interchangeably use ہوتے ہیں some grammatical books میں so اس سے confuse نہیں ہونا so یہ predicate آپ کو بتائے گا tell something about the subject کی subject کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے subject کو اٹھا کے باقی sentence کا پورا part وہ آپ کا predicate کہلاتا ہے for example mary is playing so mary آپ کا subject ہے is playing باقی جو اس کے بارے میں بتا رہا ہے وہ آپ کا predicate ہے so subject of a sentence is a part which performs the action میں نے کہا تھا subject کا کی جو action perform کرتا ہو اور door of action ہو اور باقی جو اس action کے بارے میں ڈیٹیل بتائے گا وہ predicate آپ کو بتائے گا so اگلے parts کو ڈسکس کرتے ہیں sentences کے کی کچھ sentences جو ہے ان کے اندر کچھ group of words ہوں گے ٹھیک ہے short group of words ہوں گے so ان کو ہم categorize کرتے ہیں in the form of phrases and clauses ٹھیک ہے for example ہاں یہ phrase کسے کہیں گے phrase is a group of words ٹھیک ہے group of words کو کہیں گے within a sentence ایک sentence کے اندر کچھ group of words ہوں گے جو ایک اگر ان کو الگ کیا جائے الگ سے ان کا کوئی meaning نہیں ہوگا rather than اس sentence میں وہ contribute کریں گے meaning بنانے میں الگ سے ان کا meaning نہیں ہوگا phrase کا ٹھیک ہے a phrase is made up of a head ایک phrase کے اندر ایک major اس کا head ہوتا ہے یا head word ہوتا ہے اور اسی head word کے basis پہ ہم phrases کے types کو بھی دیکھیں گے اگر اس phrase کے اندر major word آپ کا noun ہے تو وہ noun phrase کہلائے گا major word verb ہے تو verb phrase کہلائے گا وہ types کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا so phrase کا کیا function ہوتا ہے which determines the grammatical nature of a unit یہ ایک unit ہوتا ہے جو خود سے الگ سے اس کا meaning نہیں ہوتا rather than sentence کے meaning کو complete کرنے میں contribute کرتا ہے اور اس phrase کے ساتھ کچھ optional modifiers بھی use ہو سکتے ہیں so phrase کیا ہے phrase is a group of words that express an idea and use as a unit within a sentence ایک sentence کے اندر as a unit use ہوتا ہے اور ایک بات دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ phrase کا اپنا الگ کوئی meaning نہیں ہوتا الگ سے اس کو الگ کیا جائے تو meaning نہیں کرتا rather than sentence کے ساتھ ملا کے contribute کرتا ہے meaning create کرنے میں so a phrase does not have a subject and verb phrase کا اپنا subject and verb نہیں ہوگا جب اس کو الگ کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک چیز ہو سکتی ہے either subject اور verb یا تو صرف subject ہوگا یا only verb ہوگا دونوں نہیں ہوں گے اگر دونوں ہوں گے تو وہ proper sentence کہلائے گا ٹھیک ہے so phrase does not convey a complete thought یا meaning convey نہیں کرتا independently الگ کریں گے تو types میں ہم دیکھیں گے کچھ examples آپ کو دے دوں phrases کے تاک آپ کو phrase سمجھ میں آسکے یہ phrase ہے after the meal دیکھیں یہ کوئی meaning convey نہیں کرتا کیا مطلب after the meal کوئی complete information نہیں دے رہا in the air in the air میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے کوئی complete information ہمیں provide نہیں کرتا so that's why it's a phrase beside the bed beside the bed کیا ہے کوئی meaning نہیں ہے that's why it's a phrase so different types phrases کے وہ detail کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا so let's begin with the first type جو کی ایک noun phrase ہے noun phrase اس phrase کو کہیں گے جس کے اندر major word اوپر ہم نے بات کی تھی head word major word یا head word کہیں گے وہ اگر noun ہو تو اس کو noun phrase کہیں گے یہ simply ایک single noun بھی ہو سکتا ہے یا group of words ہوں گے جس کے اندر major word یا head word آپ کا noun ہوگا example a good friend group of words ہے یہاں major word یا head word friend ہے اور یہ noun ہے دوسرا example دیکھتے ہے یہ sentence ہے who ate یہ پورا sentence ہے اسی sentence کے اندر ہمارے پاس phrase ہے دیکھیں میں نے read کیا ہوا ہے the last sandwich the last sandwich یہ noun phrase ہے اور اس کے اندر کس طرح identify کیا آپ نے کیونکہ اس میں major word major word ہے جو کی noun ہے اب discuss کرتے ہے verb phrase کو so noun phrase سمجھ لیا آئے تو باقی phrases کے type سمجھ نا آپ کے لیے بہت آسان ہے so verb phrase in a similar manner اس طرح ہوگا کی اس کے اندر جو head word یا main word ہوگا وہ verb ہوگا verb کے اوپر فوکس کیا جائے گا verb phrase کے اندر so verb phrase contents main verb اور یہ verb آپ کا main verb verb بھی ہو سکتا ہے یا کوئی helping یا auxiliary verb ہو سکتا ہے so for example کے ثور سمجھتے ہیں ایک پورا sentence ہے اسی sentence کے اندر phrase کون سا ہے ہمارے پاس have been working have been working ایک verb phrase ہے کس طرح identify ہم نے یہا پہ major یا head word جو ہے working ہے have verb ہے that's why it is a verb phrase دوسرا example ہمارے پاس ہے یہ پورا sentence ہے sentence کو میں نہیں پڑھ رہا بلکہ جو phrase ہے اس کو پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں نے red سے highlight بھی کیا ہوا ہے phrase will be going یہ verb phrase ہے کس طرح identify کیا کیونکہ اس اندر major word ہے going going is a verb یہ بات سمجھ میں آگئی آگے بڑھتے ہے adjective phrase adjective phrase سم اسی طرح adjective phrase وہ phrase ہے جس کے اندر head word یا main word آپ کا adjective ہو گا یہ ایک single adjective بھی ہو سکتا ہے یا group of words جو کی they are built around the adjectives example کتھ آئیڈی آز میں یا simply یہ دم جو ہے یہ ایک adjective ہے single adjective ہے اور adjective phrase use ہوا ہے دوسرے sentence کو دیکھتے ہے sentence میں پورا نہیں پڑھوں گا بلکہ جو adjective phrase ہے وہ ہی پڑھوں گا very big very big یہ adjective phrase ہے کس طرح پتہ چلا کیونکہ یہاں پہ major word adjective ہے very big یہ adjective phrase then move on to the adverb phrase adverb phrase کسے کہیں گے جس کے اندر major یا head word آپ کا adverb ہو گا اور یہ ایک single adverb بھی ہو سکتا ہے single adverb بھی ایک adverb phrase ہو سکتا ہے اور یا group of words ہو سکتا ہے ٹھیک ہے for example یہاں پہ صرف میں آپ کو adverb phrase بتا دوں گا پورا sentence نہیں بتا دوں گا do it nicely یا اس کے اندر آپ دیکھیں nicely nicely ایک single adverb ہے اور یہ adverb phrase act کر رہا ہے types of phrases کی بات کرتے ہیں تو یہ hi adverb phrase میں آپ بتا رہا تھا very harshly دیکھیں he spoke very harshly sentence کے اندر very harshly یہ adverb phrase ہے کس طرح ہمیں پتا چلا کیونکہ اس کے اندر major یا head word ہے آپ ہارش لی جو کی ایک adverb ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے now move on to prepositional phrase prepositional phrase it consist of a preposition usually followed by a noun phrase ایک preposition use ہوگا head word یا major word preposition ہوگا اور اس کو follow کرے گا اس کا یہ مطلب ہے follow کرنا اس کے بات آ جانا اس کے بات کیا آئے گا اس کے بات آئے گا آپ کا noun یا noun phrase آئے گا for example یہ میں نے ریڈ کیا ہوا ہے prepositional phrase چلا کیونکہ اس کے اندر major یا head word آپ کا about ہے اور about یہ شروعی ایک preposition سے ہوا ہے شروعی preposition سے ہوا ہے about vocation یہ preposition ہے یہ prepositional phrase کہلائے گا کیونکہ یہ شروعی preposition سے ہوا ہے یہ بات یاد رکھئے دوسرا بھی اسی طرح کا example behind a large sofa behind preposition سے شروع ہوا ہے so it is a prepositional phrase اور اس کو follow کر رہا ہے ایک ناؤن phrase جو کہ a large sofa so i hope you get the concept of phrase now we are going to discuss clause clause کسی کہیں گے so clause کو ہم ڈیفائن کرتے ہے part of a sentence that content verb sentence کا وہ part ہوگا یا group of words ہوں گے can not بھی ٹھیک ہے sometimes یہ complete itself ہوتا ہے complete meaning convey کرتا ہے اور sometimes نہیں کرتا so sometimes جب meaning convey کرے گا so it act as a complete sentence کے طور پر act کرے گا اور one clause contain only one verb and one subject ایک clause کے اندر ایک verb ہونا جائے ایک سبجیک ہونا چاہئے examples کے اور یہ پورا meaning دے رہا ہے اسی لئے یہ sentence کرے گا so one clause sentence آپ کہ سکتے ہے کیونکہ اس کے اندر subject ہے I اس کے اندر verb ہے graduated I graduated last year پھر ہمارے پاس two clause sentences ہو سکتے جس میں دو clauses saw for example when I came here یہ ایک clause ہے کمہ لگا دیا I saw him یہ دوسرا clause ہے so it's two clause sentence کیونکہ یہ meaning convey کر رہا ہے types of clauses کو دیکھتے ہیں basically چار types ہیں independent clause جس کو main clause کہا جاتا ہے dependent clause جس کو sub ordinate clause کہیں گے then we have relative two major types جو major types ہیں independent clause اور dependent clause کیونکہ major concept جب آپ سمجھ گئے it's enough so independent clause کسے کہیں گے تو میں interchangeably یہ words use کروں گا independent clause کے لئے word use man clause independent clause کو man clause بھی کہیں گے کیوں کیونکہ یہ وہ clause ہوتا ہے جو independently اپنا meaning convey کر رہا ہوتا یہ دوسرے clause کے اوپر depend نہیں کرتا meaning convey کرنے کے لئے rather یہ خود اکیلا stand alone کر سکتا ہے اکیلا ہی meaning convey کر سکتا ہے اوکی an independent clause contain a verb and subject جس کے اندر ایک سبجک ہوگا ایک verb ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ meaning دے گا اور یہ main clause سے stand alone کر سکتا ہے it can convey complete thought اور it is maybe یہ دوسرے coordinating اور اس کو جو ہے main independent clause اس کو connect کیا جاتا ہے ایک سنت کے اندر دوسرے کے ساتھ کس کے تھروں coordinating congenitions کے تھروں اور you might better know parts of speech میں میں نے discuss کیا میں فین بوائز کے سکتے ہے جس میں for and but not yet یہ سارے آ جاتے ہیں میں آپ کو ایک example دوں independent clause کا یہاں پہ آپ دیکھیں سبجیکٹ ہے ای وینت ہے ورپ سو ایک سبجیکٹ ہے ایک ورپ ہے میننگ کنوی کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی ابھی discuss کرتے ہے dependent clause اس کا الٹا کر دو کی کوئی ایسا clause ایسا clause جو کوئی خود سے اکیلا نہیں کر سکتا رہا در دن یہ depend کرتا ہے اس main clause کے اوپر اپنی meaning کو کمپلیٹ کرنے کے لیے منوی کرنے کے لیے meaning اور اس dependent clause کو ہم جوائن کرتے ہے using sub ordinating congestion اور sub ordinating congestion کون سے ہو گئے بہت زیادہ ہے ان کو یاد رکھ ان کا بھی ایک formula ہے short form ہے اور وہ ہمارے پاس ہے جس کے اندر آتے ہے although whenever however because since اس طرح کے جو اتنے بھی words ہے وہ sub ordinating congestion کے اندر آ جائیں گے ایک example کے میں آپ کو سمجھ آتا ہوں یہ dependent clause ہے ہمارے پاس ایک example ہے because i need it to buy some groceries so یہاں پہ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو meaning آپ کو clear نہیں ہوگا دیکھیں sub ordinating congestion سے یہ clause شروع ہوا ہے because i need it to buy some groceries so meaning convey نہیں کر جب تک ہم اس کو یہ depend کرتا ہے main clause کے ساتھ جب تک ہم اس کو main clause کے ساتھ combine نہ کرے تب تک meaning ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا so آجا اس کو combine کرتے ہے with the main clause کے ساتھ using sub ordinating conjunction for example میں نے main clause یہ ایڈ کیا i went to the store یہ میرا main clause ہے اس کا ساتھ میں نے add کیا using sub ordinating conjunction because کو use کرتے ہوئے i went to the store because i needed to buy some groceries so یہاں پہ دیکھیں meaning پورا completely convey ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئے سو اتنا سیمپل تھا so now types of sentences کو discuss کس کرتے ہیں so یہ types of sentences کو clear cut fix نہیں ہے rather than یہ depend کرتے ہے function کے اوپر یا different bases کے اوپر آپ categorize کر سکتے ہیں on the basis of number of closes number of closes یا types of closes کے بحث پہ ہم نے divide کیا ہوا ہے sentences کو four types میں جس میں ہم دیکھیں گے simple sentence compound sentence complex sentence and complex compound sentence ان کی detail examples کے سروں میں آپ کو سمجھ دوں گا don't worry about it simple sentence کسے کہیں گے آپ کے mind میں ایک misconception simple sentence کو لے کے یہ ہے ہم سوچتے ہیں simple sentence جو بہت short ہ اس کے length کے اوپر سوچتے اس کے length کے اوپر ڈیفائن کیا گیا ان sentences کو no it's not like that ان sentences کو ان کے length کے اوپر ڈیوائیٹ نہیں کیا گیا ہے simple sentence short ہوگا no it's not like that یا complex sentence بہت لمبا ہوگا لیکن اس بحث پہ ان کو ڈیوائیٹ نہیں کیا گیا rather than they are divided on ٹھیک ہے containing a subject and verb ایک simple sentence کے اندر صرف ایک independent یا main clause ہوگا جس کے اندر ایک subject ہوگا اور verb ہوگا اور یہ complete sense دیتا ہو آپ کو for example یہاں پہ نیچے ہے so independent clause اور main clause سیم ہوتے ایک example یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں میری is working on her project یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک simple sentence ہے کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ main clause ہے جو کی meaning convey کر رہا ہے اور اس کے اندر ایک subject ہے اور ایک verb ہے میری subject working is the verb date house is ours اسی طرح اسی میں بھی ایک subject ہے ایک verb ہے is کیوں verb ہے کیونکہ یہاں پہ main verb ہمارا missing ہے نہیں ہے تو action یا main verb missing ہے تو is helping verb ہے جو یہ act کرے گا as a verb ہے یہ بات یاد رکھئے گا state verb یا static verb جو ایک state کو show کرتے ہو is m are helping verb sometimes verb act کرتے ہے sentences میں جب main verb یہاں پہ missing ہو so the house is ours you are so cool اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پہ notice کرنے کی یہ ہے کہ simple sentences are not only about basic and short دیکھیں میں نے آپ کو start میں کہا تھا ان کے length کے اوپر ہم ان کو categorize نہیں کیا simple sentence میں for example mary and elizabeth یہ ہمارے پورا subject ہے are working یہ verb ہے so یہ simple sentence ہے now move on to compound sentence compound sentence کسے کہیں گے compound sentence وہ sentence ہے which consist of at least two independent clauses simple sentence میں ہم نے بات کی تھی ایک independent clause ہونا چاہیے یا main clause آپ اس کو کہہ سکتے ہے so compound sentence میں two independent clauses یا two main clauses ہونے چاہیے اور ان کو join کرتا ہو coordinating conjunction coordinating conjunction کا میں نے آپ بتا دیا تھا coordinating conjunction اس conjunction کو کہتے ہے جو equal status کے equal grammatical function کے clauses کو ملاتا ہو اور اس کے لیے جو ہے seven ہمارے پاس coordinating concession سے اور چھوٹ فارمولا یاد رنگ نکہ ان کو fan بوائی سے independent clause can also be joined by a semicolon اور sometimes ان clauses کو semicolon کے through بھی ہم join کر سکتے ہیں اور ایک اور بات یہ یاد رکھئے کہ ایک compound sentence کے اندر dependent clause نہیں ہوتا یہاں پہ صرف ہمارے پاس two independent clauses ہوں گے یا man clauses ہوں گے جو الگ الگ اپنا meaning بھی convey کرتے ہوں گے لیکن یہاں پہ dependent clause نہیں ہوگا examples کے سروں میں آپ کو سمجھ دوں تاکہ concept آپ کا clear ہو for example i like an apple i like an apple ٹھیک ہے یہ ایک man clause ہے independent clause ہے اپنا meaning convey کر رہا سے پہلے کومہ لگائیں گے and then but my brother likes a mango so یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دوسرا ہمارے پاس man clause ہے یا independent clause ہے جو کہ اپنا meaning convey کر رہا ہے اس کے اندر بھی سبجیک ہے my brother اور اس کے اندر بھی word ہے likes اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہے i asked him a question میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ لازمی نہیں ہے کہ coordinating congension سے ان کو join کیا جائے آپ semicolon بھی use کر سکتے ہے sometimes sentence کے اوپر depend کرے گا تو i asked him a question semicolon لگا دیا he replied correctly ایک اور sentence آپ کو سمجھا دوں this house is too expensive کوم is too small یہاں پہ آپ دیکھیں two equal grammatical categories کے اس کو group of words کو یا main clauses کو join کرتا ہے coordinating congension so complex sentences کی بات کرتے ہے complex sentence کسے کہیں گے a complex sentence it consist of at least one independent clause complex sentence کے اندر at least کہہ رہا ہے minimum کم سے کم ایک independent clause ہو so ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہے لیکن minimum at least one independent clause ہو اور one dependent clause ہو at least one independent ایک سے زیادہ بھی independent یا main clause ہو سکتے ہے اور ایک dependent clause ہو نا چاہیے complex sentence کے انتر and it is connected with the help of sub ordinating conjunction اور complex sentence کو ہم combine اور sub ordinating conjunction کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا وہ conjunction ہے جو unequal grammatical function کے clauses کو اپس میں ملاتا ہو اور ان کے لیے short form میں نے آپ دیا تھا a white بس جس کے اندر although whenever however although یہ سارے sub ordinating congensions آ جائیں گے so examples کے سمجھتے ہے for example you can not pass the test یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ independent یا main clause ہے جو meaning convey کر رہا ہے پھر ہم نے sub ordinating congension unless کا use کیا پھر ہم نے use کیا dependent clause use steady for it دیکھیں اس کو جب آپ الگ کرتے ہے یہ dependent اس لیے ہے جب آپ اس کو الگ کریں تو یہ اپنا meaning convey نہیں کرے جب اس کے ساتھ combine ہو گا ملا دیں گے تب meaning اس کا complete ہو گا for example you cannot pass the test unless you study for it go sentence ہے similarly she is wearing a shirt یہ independent clause ہے main clause ہے اپنا meaning convey کر رہا ہے اس اندر subject بھی ہے اور اس کے اندر نائس جس کا کوئی meaning نہیں ہوگا جب sentence میں مل جائے گا تب meaning اس کا ہوگا پھر ہمارے پاس last type ہے no not the last type اس complex sentence کے related ایک اور concept ہے کہ کمہ پہ لگانی ہے کب لگ جائے گا اس کے related ہے دیکھیں if a complex sentence start with an independent clause اگر آپ کا ایک complex sentence ہے اور وہ شروع ہوتا ہے independent یا main clause سے for example یہ sentence شروع ہوتا ہے he is playing well یہ independent clause ہے اور یہ sentence شروع ہوتا ہے independent clause سے یہاں پہ کمہ use نہیں ہوگا کمہ is not use کیوں because clause in that is not used between the clauses in that complex sentence اس میں کمہ use نہیں ہوگا he is playing well کمہ کا use نہیں کیا کنجنشن کا use کیا although he is ill جب کہ if a sentence start with a dependent clause اگر کوئی sentence ایک dependent clause سے شروع ہوتا ہے for example although he is ill یہ ایک dependent clause سے شروع ہوا ہے پھر ہم کمہ لگا دیں کمہ پہ لگانی ہے پھر ہمارے پاس complex compound sentences آجاتے ہیں so complex compound sentence کیا ہوگا it consists of two independent clauses یہاں پہ دو independent clauses ہو and one or more dependent clauses دو independent clauses کا ہونا must ہے اور ان کے علاوہ dependent clauses ایک بھی ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے could be at the beginning اور position of یہ dependent clause جو ہوگا یہ beginning میں بھی آسکتا ہے middle میں بھی آسکتا ہے اور end میں بھی آسکتا ہے اور punctuation کا rule ہم نے اوپر کومہ کا discuss کیا ہوا تھا کومہ before coordinating conjunction لگے گا and one after dependent clause اگر کوئی sentence dependent clause سے شروع ہوتا ہو اس dependent clause کے بعد کومہ لگے گا if it is start of this sentence یہ rule اوپر example میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا complex compound sentences کی example سمجھتے ہیں for example he went to the college he went to college دیکھیں یہ ایک independent clause ہے ان کو ہم نے ملا دیا coordinating congestion and کا use کرتے and and i went to market یہ دوسرا ہمارے پاس independent یا main clause ہے complex compound sentence کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دو ہمارے پاس independent clauses ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ dependent clauses ہونی چاہیے so dependent clause یہا پہ ایک ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے where i بوٹ بک جب کی دوسرا کومہ کے ریلیٹیڈ ہم نے بات کی تھی جب کوئی sentence complex compound sentence dependent clause سے شروع ہوگا تو اس dependent clause کے بعد کومہ لگا دیں گے ایک پہ یہاں پہ dependent clause سے شروع ہو ہے کومہ لگا دیں گے باقی یہ جو ہے یہ independent clause ہے my parents انجنشن سے یوز کیا بٹ آئی ڈونٹ ایف انف مانی پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی types of sentences based on their usage کی وہ کس کام آتے ہیں کیا function دیتے ہیں اس کے basis پہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کو declarative sentence imperative sentence exclamatory sentence interrogative sentence declarative sentence اس sentence کو کہیں کہ جو کچھ facts بتاتا ہو ٹھیک یہ simple ہوتے ہے اور وہ کیا بتاتے ہے they state something they assert something they declare something for example اور ان کے بعد ہمیشہ کو full stop لگے گا ٹھیک پی ریڈ یا full stop ایک یہ so for example the army declared a war ایک statement میں بنا رہا رہا ہوں پھر ایک میں truth بتا رہا ہوں fact بتا رہا ہوں the sun sets in the west so یہ ایک declarative ہے now we have imperative sentence imperative sentence اسے کہیں گے جو command دیتا ہو کوئی request کرتا ہو یا کوئی wish express کرنی ہو for example اس کا بھی آخر میں full stop لگے گا for example go to your room order دے رہا ہوں پھر میں request کر رہا ہوں please lend me your pen پھر میں wish کر رہا ہوں have a nice day today کسی بندے کو wish کر رہا ہوں کہ آپ دن اچھا گز رہے پھر exclamatory sentence کسے کہیں گے جو کہ express کرتا ہو sudden یا strong feeling جیسا کی surprise کوئی wonder کوئی happiness کا کوئی sympathy کا اور یہ after exclamatory sentence کے بات ہمیشہ exclamation مارک لگے گا یہ بات یاد رگھئے گا for example میں کہتا ہوں oh what a shame یہ exclamation ہے surprise میں کہہ رہا ہوں oh what a shame my phone is broken پھر میں کہتا ہوں i can't believe it exclamation میں نے لگا دیا interrogative last type ہے interrogative یہ وہ ہے جو questions پوچھنے کے لئے use ہوتے ہیں it asks a question and it ends with a question mark ہمیشہ ان کے آخر میں question mark لگے گا یہ بات ضرور یاد رکھئے for example which do you prefer would you like to watch a movie اور کچھ ایسے sentences ہے یہ بات رکھئے یہ کچھ ایسے questions ہے جن کے آخر میں یہ question mark نہیں لگتا ان کو ہم indirect questions بولتے ہیں ڈائریک question کے آخر میں question mark لگے گا indirect question کے آخر میں full stop لگے گا یہ بات یاد رکھئے گا so this is all about this video thank you for watching this video